سبسکرائب کیا چینل ہوا کے عامل اور زمینی اشکال اب دیکھیں اس سے پہلے ہم نے زائلے برفانی ندی اور ندی کے افعال کے بارے میں سیکھا تھا اب دیکھیں گے کہ ہوا کے عامل اور زمینی اشکال کس طریقے سے وجود میں آتے ہیں فضا میں ہونے والی حلچل کو ہوا کہتے ہیں ہوا گیس نمہ بیرونی عامل یعنی کارکون ہے ہوا کیا ہے گیس نمہ بیرونی عامل ہے ہوا کی علیہ کاری عمل انتخال اور اشتماع کاری خصوصی طور پر ریگستانی اور کم بارش کے علاقوں میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے یعنی ایسے علاقے جہاں پر بارش کم ہوتی ہے ریگستان کے علاقے وہاں پر وہاں پر ہوا کا زیادہ عامل انتخال اور اڑیا کاری ہوتی ہے ان علاقوں میں طبع فرسودگی یعنی زیادہ ہونے کی وجہ سے چٹانوں کے ذرات اور رید بڑے پیمانے پر پھیل جاتی ہے یعنی ان علاقوں میں جہاں پر بارش نہیں ہوتی وہاں پر کیا ہوتا ہے رہنے والی ہواوں میں رکاوٹ کم ہوتی ہے چونکہ ایسے علاقوں میں پہاڑ نہیں ہے زیادہ درخت نہیں پائے جاتے بارش کم ہوتی ہے تو وہاں پر رکاوٹ کم ہوتی ہے ہوا کے ساتھ رید کے ذرات بہہ جاتے ہیں اور یہ ذرات دور تک چلے جاتے ہیں جہاں ہوا کی رفتار کم ہوتی ہے وہاں یہ ذرات جمع ہو جاتے ہیں یعنی جہاں پر ہوا کی رفتار زیادہ ہوگی وہاں ذرات نہیں ہوگی جہاں زیادہ ہوگی وہاں پر ضررات جمع ہو جائیں گے اس طرح اوریاکاری کا عمل انتخال اور اجتماع کاری کے عامال انجام دیتے ہیں ہوا کا عمل انتخال ہوا اپنے ساتھ چھوٹے بڑے ریت کے ضررات پتھر وغیرہ اشیاں بہا لے جاتی ہے ہوا کے راستے میں حیل چٹانوں پر ان اشیاں کے گھز جانے یا گر جانے کی وجہ سے اوریاکاری ہوتی ہے اس سے گرد بادی گڑے چھتری نومہ چٹان اور پرنالام نومہ چٹان جیسے زمینی اشکال بن جاتی ہے اب دیکھئے اکثر جو ہے چٹانوں میں اوریاکاری ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہاں پر نئی نئے خسم کے شکلیں وجود میں آتی ہے اب دیکھئے یہاں پر کچھ اشکال یہاں پر بتائی گئی ہے جو ہوا کی اوریاکاری کی وجہ سے ہوئی ہے یہ پرنالام نومہ چٹان ہے جیسے کہ ہمارے گھروں پر اکثر پرنالے لگا جاتے ہیں اسی خسم کی چٹان ہے سخت چٹان اور نرم چٹان کے درمیان راستہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ بھر بھرے ٹیلے بن جاتے ہیں جسے بارکھان کہتے ہیں لہریدار ٹیلے ہیں یہ ریگستانی علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں چھتری نومہ چٹان یعنی جو کمزور چٹان کے علاقے رید کے ذرات ہیں وہ اڑ جاتے ہیں اور جو سخت چیزیں ہیں وہ رگ رک جاتے ہیں اب بھر بھرے ٹیلے سیف ٹیلے رہریدار اور لویس میدان وغیرہ زمین اشکال ہوا کی اجتماع کاری کے عمل سے تیار ہوتے ہیں یعنی یہ تمام چیزیں کہاں پر تیار ہوں گے بھر بھرے ٹیلے سیف ٹیلے لہریدار اور لویس میدان یہ ہوا کی اجتماع کاری سے تیار ہوتی ہے اور اس کے بارے میں یہ جو تصویر ہے اسے بھی بنائیے اور اس کے بارے میں بھی آپ دیگر معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ضروری ہے اب یہ سیف یعنی رہ ٹیلے ٹیلے جو بیچ بیچ میں آپ کو لہریدار ٹیلے بنتے ہیں اسے سیف کہتے ہیں اس کے علاوہ دیگر یہاں پر کچھ پرنالانومات چٹان ہے اس کے علاوہ دیگر ٹیلے یہاں پر بنائے گئے ہیں اس کے اوپر آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہممادہ یعنی جہاں پر صرف پتھر نکیلے پتھر وغیرہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سمندری لہروں کے عامل اور زمینی اشکال یہاں پر بھی سمندری ستون وغیرہ ہوتے ہیں سمندری کمان، سمندری ٹیلہ، ساحلی چبوترا یہ چیزیں بھی یہاں ساحل سمندر کی زمینی اشکال وجود میں آتی ہیں چلے دیکھتے ہیں سمندری ساحلی علاقے میں سمندری لہریں اور اوریاکاری سے عمل انتخال اور اجتماع کاری کے عامل میں کی وجہ سے جو وجود میں آنے اشکال ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہے سمندری ساحلی علاقے میں سمندری لہریں اور اوریاکاری عمل انتخال اور اجتماع کاری کے عامل انجام دیتی ہے ہوا اور مدو جذر کی وجہ سے سمندری پانی میں ہلچل ہوتی ہے دیکھیں جب توفانی ہوای چلے گی تو سمندر کی لہریں بھی تیز تیز اٹھے گی اور مدو جذر عام طور پر جب چاند اپنی پوری طریقے سے شباب پر ہوتا ہے رات کے وقت تو اس وقت بڑے پیمانے پر سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں اور وہ ساحل سمندر تک کے آ جاتی ہے جس سے بڑی لہروں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کناروں پر اریاں کاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے لہریں کنارے پر آتی ہے ساہلی چٹانوں پر ان لہروں کی ضرب کی وجہ سے اریاں کاری ہوتی ہے ریتل ساہل کے کھلے علاقے میں لہروں کے ذریعے اجتماع کاری کی جاتی ہے اب سمندری لہروں کی اریاں کاری لہریں یعنی سمندری لہریں کیا کرتی ہیں اریاں کاری کر رہی ہے یعنی جس علاقے میں چٹانے وغیرہ ہوگی اس کے اوپر کی اوریاکاری کی عمل کیا ہوتا ہے عام طور پر یہ مٹی وغیرہ ریت وغیرہ پتھروں کو بھا کر لے جانا کسی بھی چٹانوں کو ننگا کر دینا اس کے اوپر موجود درختوں کو جھاڑوں کو بارک باری گھاس کو ریت کو مٹی کو بھا کر لے جانا لہریں ساحل پر آ کر ٹکرانے کے بعد پانی کے ساتھ بھہ کر آنے والے پتھر گول پتھر ریت والوں جیسی چیزیں ساحل پر زور سے ٹکراتی ہیں جس کی وجہ سے ساحل کی جھیج ہوتی ہے سمندری لہروں کے طبعی اور کیمیہ عمل سے بھی ساحل کی جھیج ہوتی ہے یعنی سمندری لہروں کی اوریاکاری کیسے ہوتی ہے ساحل پر آ کر ٹکرانے کے بعد پانی کے ساتھ بھہ کر آنے والے پتھر کیا کرتے ہیں گول پتھر ریت یہ کیا کرتے ہیں زور سے ٹکراتے ہیں تو وہاں پر ساحل سمندر پر جھیج ہوتی ہے اور سمندری لہروں کی طبعی اور کیمیہ عمل سے بھی ساحلوں کی جیج ہوتی ہے اب قیمہ عمل کونسا ہوتا ہے سمندری لہروں کی اس اریا کاری کی وجہ سے ساحلی چبوترا سمندری غار سمندری ٹیلا سمندری کمان جو ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے شکلیں دیکھی تھی وہ تمام کے تمام بنتے ہیں سمندری لہروں کی اجتماع کاری اب ساحل کی جیج ہونے کی وجہ سے بکھرے ہوئے ذرات ساحل سمندر پر جمع ہو جاتے ہیں اور مدو جزر کی وجہ سے ذرات کا ساحل پر جمع ہونا اور پھر ساحل سے سمندر کی طرف حرکت کرنا جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ ریت کے ذرات ایک دوسرے سے ٹکرا کر باریک ہو جاتے ہیں یعنی ساحل سمندر پر کیا ہوتا ہے اگر وہ بڑے بڑے پتھر ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ذرات سمندر کے پانی کے مدو جزر یعنی لہروں کا اٹھنا اور اس کے بعد واپس جانا اس سے کیا ہوتا ہے وہ باریک ہونا شروع ہوتے ہیں اور باریک ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ ساحل سمندر پر ٹکرا کر باریک ہو جاتے ہیں باریک ہو کر پھر وہ ساحل سمندر پر جمع ہوتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ تصویر ہے سمندری غار کی ساحل سمندر پر غار تیار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سمندری لہروں کی اس اجتماع کاری کو جیسے ریتیل ساحل جیسے کہ گوہ یا ممبئی وغیرہ میں جوہو بیچ وغیرہ ہے تو وہاں پر ریتیل ساحل تیار ہوتے ہیں اور ریت کے ستون اور ساہلی نمکین جھیلے وغیرہ بھی تیار ہوتے ہیں ساہلی نمکین جھیلے عام طرح پر کہاں پائی جاتی ہے ساہلی نمکین جھیلے یا عام طرح پر گجرات کے ساہلی علاقہ میں زیادہ آپ کو نظر آئیں گی اب سمندری لہروں کے عامل سے تیار ہونے والی چند زمینی اشکال کی تصویریں دیوئی ہیں اب ان کو دیکھ کر آپ کیا کریں گے سمندری لہروں کی اریا کاری اور اجتماع کاری سے کس وجہ سے عامل میں آتی ہے تو اس کو آپ ان شکلوں کو بنائیے اور اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کیجئے یہاں پر کچھ اور زمینی اشکال دیئے گئے ہیں جیسے کہ یہاں پر ساہلی نمکین جھیلے ہیں تو یہ جھیل میں کیا ہوتا ہے پانی جمع ہوتا ہے جب پانی ابھی بخارات بن کر اڑ جائے گا تو وہاں پر نمک بن جائے گا اب یہاں پر یہ سمندری ٹیلہ ہے اور یہ ٹیلے پر کیا ہوتا ہے پتھروں کے اجتماع کاری ہوتی ہے اور سمندر کا پانی وہاں پر آکر ٹکراتا ہے پھر یہ ساہلی چبوترہ ہے یہ چبوترے کے اوپر پانی آتا ہے پھر بہہ کر چلا جاتا ہے ریتیلے ساہل ہے جہاں پر ریت جمع ہو گئی ہے یہ عام طور پر جوہی بیچ کا اسی خسم کا نظارہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سمندری کمان ہے اور ریتیلے ساہل میں ریت کے ستون جمع ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک وادی بتائی گئی ہے جو الگ الگ اشکال کو یہاں پر ایک ساتھ بیان کرتی ہے چلے دیکھتے ہیں زہر زمین پانی کے عامل اور زمینی اشکال زہر زمین پانی کے کونسے عامل ہوتے ہیں اس سے کونسی زمینی اشکال وجود میں آتی ہے بارش کا کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے کچھ پانی سطح زمین کی مسامدر چٹانو یا ان کی دراروں سے رسکر سطح زمین کے نیچے غیر مسامدر چٹانو کی طے تک پہنچ کر جمع ہو جاتا ہے اس زخیرے کو زہر زمین پانی کہتے ہیں یعنی پارش کا پانی کیا ہوتا ہے پانی کا جو زمین ہے اس میں جذب ہو جاتا ہے اور پانی کی سطح زمین کے مسامدر چٹانو اور دراروں سے رسکر جمع ہوتا ہے جیسے کہ اکثر آپ کوئے وغیرہ پانی کوئے میں جو پانی دیکھتے ہیں یا چٹانوں میں یا چھوٹے چھوٹے تالابوں میں جمع پانی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یا بور وغیرہ مارتے ہیں تو زمین میں جو نیچے کی طرف پانی ہوتا ہے آپ بور کریں گے یعنی کیا کریں گے آپ گڑا کریں گے اور زہر زمین جو گڑا کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ بور ویل ہوتا ہے یعنی وہ بھی ایک قسم کا باریک کونہ ہوتا ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے جس سے پانی نکالتے ہیں چٹانوں میں موجود حل پذیر مادنیات پانی میں حل ہو جاتی ہے یعنی چٹانوں جو موجود مادنیات ہے وہ کیا کرتی ہے پانی محل ہو جاتی ہے لیکن پانی کے ساتھ بہے کر زہر زمین پانی کے ساتھ وہ بہے بھی جاتی ہے اب اسے زہر زمین پانی سے ہونے والی اوریاکاری کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں زہر زمین پانی سے ہونے والی اوریاکاری اب زہر زمین پانی میں کیا ہوتا ہے اگر خوت تحلیل سے زیادہ حل پذیر مادنیات جمع ہو جائیں یا زہر زمین پانی عامل تفخر کی وجہ سے کم ہو جائے تو اس حالت میں مادنیات کی اجتماع کاری ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو چونے کے غار ہوتے ہیں شگاف ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے وجود میں آتے ہیں اس طرح زہر زمین پانی کی اوریا کاری عمل انتخال اور اجتماع کاری ہوتی رہتی ہے زہر زمین پانی کے ان عامل سے چونے کے شگاف چونکھڑی کے علاقے میں غار چونے کے غار اور مولیق استادہ نمک کے ستون جیسے زمین اشکال وجود میں آتی ہے دیکھیں یہاں پر کچھ اشکال دی گئی ہے جو بیان کر رہی ہے پہلا ہے چونے کے شگاف نوچھے نیچے کی طرف ہے یہ مولیق اور استادہ نمک کے ستون اور چونے کے غار زہر زمین پانی کی زخیر اوپری سطح کو زہر زمین پانی کی سطح کہتے ہیں موسم مسامدر چٹانے برسات وغیرہ عامل سے زہر زمین پانی کی سطح تبدیل ہوتے رہتی ہے یعنی برسات میں اور موسم میں مسامدر چٹانوں میں یہ زہر زمین پانی کی سطح بدلتی رہتی ہے برسات کے موسم میں اس کی سطح سطح زمین کے خریب ہوتی ہے تو موسم گرمہ میں وہ نیچے چلی جاتی ہے مہاراشت میں چنکڑی کے غار اور نمک کے ستون کہاں پائے جاتے ہیں یہ احمد نگر کے جو دریائے گوداوری جہاں سے بہتا ہے اس کی علاقے میں پائے جاتے ہیں تو امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ